شکریہ عونوبل بلاول موٹو زرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کا شکریہ آج ہمارا اسیمبلی میں گیلریز میں اسلام علیکم سپیکر صاحب ہمارا گیلریز میں اس وقت موجود پاکستان کے طلبہ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اس قوم کے مستقبل بیٹھے ہیں اور میں اپنا عونوبل میمبر کا تقریر سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوم کے مستقبل کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں ان کا کیا اعتماد ہوگا ہمارے ان اداروں سے یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان میں سے یہ اپنے تعلیم پورا کر کے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی لوئر بنے گا ہمیں دیکھ کے تو ان میں سے ایک بی سیاستدان نے بننا چاہے گا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جنابی سپیکر بہتر ہوں گے ان کو منتخب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے نمائندہ ہوں گے یہ میرے فیصلے کریں گے اور افسوس کے ساتھ جناب اسپی کے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے جس طریقے سے آج سے نہیں کچھ عرصے سے اس ملک میں ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے ہم نے اسی سیاست سے معاشی انصاف دلوانا ہے ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے غربت سے نکالنا ہے ہم نے اسی سیاست سے اس ملک کو چلانا ہے اور یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جو آج ہم ضرور مشکل میں ہیں لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے جناب اسپیکر ہم اپنا ریجن کو لیڈ کر رہے ہوں گے شرط شرط جناب اسپیکر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم باہر جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی یہاں آکے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائنے ہیں پارلمان اس ملک کے سپریم انسٹیٹوشن ہے اور جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے اس آئین کا بلدستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا جناب اسپیکر اور جب تک ہم یہ تہے نہ کریں کہ جلسے میں آپ جو کہے وہ اپنی جگہ لیکن اگر آپ اس ہاؤس کے ممبر ہو یا کسی صوبائی اسیمبلی کا ممبر ہو کسی وفاقی عوضہ کے ذمہ دار ہو یا کسی صوبائی عوضہ کے ذمہ داری آپ سنبھال رہے ہو تو آپ کی اپنے سیاست اپنی جگہ اپنے ورکنگ ریلیشنشپ رکھنا ہے جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخواہ میں ہے میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے ہمیں اپنا ذمہ داری آدھا کرنا پڑے گا اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ دے تو دے فائر فائٹنگ اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید پھیل ڈالیں گے تو آپ کا بھی کام نہیں ہوگا اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے شورشار کرنا ہے بلوہ دی بیلٹ ہٹ کرنا ہے تو جس ذمہ داری جو ہیں ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ دے ہفتہ ہولد گورننٹ تو اکاونٹ کہ دے دونٹ ہفتہ 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 ہے لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پولیسی غلط ہے آپ کا حکومت کا پولیسی غلط ہے آپ کا سیکیورٹی پولیسی غلط ہے تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے جو پوزیٹیف کردار ہے اپوزیشن کا جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائے ہمارا معاشی پولیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمارا سیکیورٹی پولیسی کیا ہے اب کیا کرنا چاہیے اگر وہ کانٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے اس ٹاپک پہ شور کریں گے لیکن جو صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار مہنگائی تعلیم سہت تحفظ دیشتگردی کا مقابلہ ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے کیسے لائیرز بنائیں گے کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے اور اگر چیف منسٹر صاحب کا ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھرا ہو کے میڈیا کو گالی دے اپوزیشن کو گالی دے حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف انٹی ٹیررزم کوٹ میں انتقامی کاربائی کرے تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جنابی سپیکر وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے خان نے ہم سے یہ کیا تھا محول خراب کیا تھا کو اس کے جواب میں نے پھتر کا جواب پھتر سے اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے تو ایک دن کے لئے آپ لوگ خوش ہوں گے لیکن کل میں اور آپ اسی چیز میں ہوں گے اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم جو آئین جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے یہ جمہوریت چلے یہ پارلمان چلے اور جو بھی اس کرسی بھی بیٹھے یا کسی صبح کا کرسی بھی بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر دیموکریسی پہ اگری کیا اٹھاروی ترمیم پاسٹ کیا این ایس سی اوارڈ میں دیولوشن کروایا پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی ہمارا ترمیم کے بباد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشابرت انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشابرت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن یہ سارے چیزیں ہم نے کروایا اس لئے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو جیل میں ڈالا اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لئے جیل میں ہے آپ لرے ان کا کئیس پیرشتر صاحب آپ جیل میں لرے آپ عوام کے میدان میں لرے نفات آپ ہو سکتا ہے اس کا حکومت یہ سب جانتے ہیں میں ان کے ساتھ میٹنگز بھی بیٹھتا ہوں ہمارا اطلاف پھر آئے ہوتا ہے سیاست میں ہوتا ہم سب یہ الیکشن لرے تو اس پوائنٹ پہ لرے کہ ملک میں مہنگائی ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے عوام کو معاشی انصاف تلوان ہے اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہئے ہم نے بھی تنقید کی آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جائزہ لے کہ حکومت کا پروفارمنس اس بنیادی ایشیو پہ کیا ہے اور میں وزیراعظم صاحب ان کی معاشی ٹیم کا اس پروفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائے کے شرعہ کیا تھا آٹھ مہینے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے اپنے لئے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل یہ مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کے شرعہ کو بارہ فیصد پہ لے کر آنا ہے سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جناب سپیکر اور اس وقت مہنگائی کی شرعہ نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ 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 شکر تو جہا میں حکومت کا مواشی پولیسی کا تنقید کرتا آ رہا ہوں جہاں آپ حکومت کے مواشی پولیسی کا تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں جہاں ان کے اپنے جہاں ان کے اپنے ممبر حکومت کے مواشی پولیسی پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں اس پورا ہاؤس کو اس سائٹ کو اس سائٹ کو اس بات کا تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائے کم ہوتا کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور حکومت سے ہم سب کو انپٹ دینا چاہیے تجویز دینا چاہیے ساتھ دینا چاہیے کہ اس مہنگائے کو ہم کیسے مزید کم کر سکتے ہیں ہم کیسے انشور کر سکتے کہ نہ حکومت سے نہ کسی اور سے ایسا کوئی غلطی ہو جس سے ہمارا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور معاشی جو پروگرس ہو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچا جائے جنابی سپیکر جب آپ دوہزارات سے لے کے دوہزار تیرہ تک اس ہاؤس میں تھے ہم نے مل کے کنسینسس کے ساتھ اوپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو سارے گیارہ سال جیل میں قید رکھا کسی سزا کوئی سزا نہیں تھا کوئی کروکشن نہیں انہی سیاسی جو ماتوں کے ساتھ انگیج کرنا ہوں لیکن سب سے انگیج کیا صرف ہمارے اتعادیوں سے نہیں اور ایسا کنسینسس ڈاکیمنٹ لے کر آئیں جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے پارلمان کو مضبوط کیا عدالت کو مضبوط کیا اور اس کنسینسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا اس کنسینسس کے خلاف ایک مخصوص لوبی موجود ہے بجانہ آبی سپیکر اس ملک کے آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے وہ کبھی نہیں ہی چاہیں گے کہ یہ کنسینسس جاری رہے ہیں اور جب سے وہ چارٹر او ڈیموکرسی کا پیسائن ہوا اس کا اگلا دن اس چارٹر او ڈیموکرسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس کنسینسسس کو ارانے کے لیے غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لیے سازشی شروع ہوگی جنابی سپیکر ایک سازش اس صورت میں افتخار چودری کی صورت میں دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس داروں کے آفسران نے سپورٹ کر کے بل کر کے ہمارا سیاسی نظام اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جنابی سپیکر کہ جب پہلے ہمارا سیاسی اختلافات ہوتے تھے مگر ہم آپس میں قومی مفاد کی ایشیوز میں عوام کے مفاد کی ایشیوز میں آئین جمہوریت پارلمان کی بالا دستی انصاف دلوانے کے ایشیوز پہ ہم آپس پہ بات کرتے تھے اب تو ہم ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے مگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم ان کے قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں جنابی سپیکر میں حکومت وقت سے نہیں حکومت وقت سے بھی نہیں جنابی سپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں ہمارا جو سیاست ہے ہمارا جو کیسز ہے ہمارا جو ایشیوز ہے وہ ہم دیکھ لیں لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا مجھے بہت افسوس ہوا بہت دکھ ہوا یہ سنگی یہ ایک سینئر سیاستہ جس کے لئے میرا اعترام ہے ریسپیکٹ ہے جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست بلوچستان کی سیاست میں خاص طور پر اپنا کردار ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاؤس سے استیفہ دے رہا مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ آج بیرسٹر ساب نے عنرابل میمبر جو چیئرمن ہیں اپنا پارٹی کا آپ نے کہا کہ یہ سارے مشکلات ہوئے ہیں اور ہمارے نو میمبرز کے بجائے کے علاوہ ہم سب پارلمان کے چھوڑیں ہم کمیٹی سے چھوڑیں مینگل صاحب کے لئے بہت اعترام تھا مگر اس کا فیصلہ سے میں بہت ہی مایوس ہوا اس لئے میمگل صاحب کا اس ہاؤس میں ہونا نہ صرف اپنے علاقے کے عوام کا فیصلہ تھا اس ہاؤس کی پریفورمنس کے لئے تاکہ ہم ان سیبوں کا مسائل کا حل کرے کہ یہاں ہونا ضروری ہے اور آپ کی جماعت کے بارے میں آپ کے سابق وزیر اعظم کے کردار حکومت میں فالسیز کے بارے میں میں تنقید کرتا رہوں گا ہم آپ اس پہ تو پتہ نہیں بہت لمبے عرصے ہم اختلاف کرتے رہیں گے اور آپ اسیمبلی نہ چھوڑے آپ اپنا کمیٹیز نہ چھوڑے اب آئے بات کریں تنقید کریں لیکن ذمہ داری اپنائیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں کہ آپ اس اسیمبلی پہ ہوں وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ نکلے یاد ہوگا آپ کو میں یاد دلواتا ہوں میں کہتا رہا پی ڈی ایم کا حکومت جب آیا میں کہتا رہا نہ چھوڑے نہ چھوڑے نیشنل اسیمبلی نہ چھوڑے پروینشل اسیمبلی زد تھا جوش تھا جذبہ تھا کیا جو کرنا تھا اب وہ خود بگت رہی ہیں وہ تو ان کی اپنی ایشیو ہے ملک بھی بگت رہا ہے جناب اس بھی آپ ایسا کمیٹی بنائیں جو ہائی پاور کمیٹی ہو جو ہمیں تجویز دیں جو آپ کو تجویز دیں جو نیشنل اسیمبلی کو تجویز دیں کہ اس ہاؤس کو ہم کیسے فعل کر سکتے ہم اس ہاؤس میں جو لوگ موجود ہیں ہمارا کام ہے رولز بنانا ہمارا کام ہے محول بنانا بھی ہمارا کام ہے میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کرتے آپ ان کا انپوٹ سنیں ان کا بھی ایک موقف ہوگا تجویز ہوگا جس پہ ہم سب سمجھ دیں کہ بہتر تجویز ہے ہم مانے کے لئے تیار ہوں گے امید میں یہ بھی رکھوں گا کہ اگر ہمارا کوئی اچھا تجویز ہے یہ لوگ بھی مانیں مگر اس چپٹر کو ہمیں انٹ کرنا پرے جناب سپیکر جلسے ہم کریں جلسے حل کریں عوام کو تحفظ دلوائیں عوام کو انصاف دلوائیں عوام کو حق دلوائیں وہ کام ہم شروع کریں جناب سپیکر میں آپ کا بہت شکر گزار